موشکر دوستو جسی تک میں آپ سب کا ہار دیکھ سواگت ہے کل ہے سومبار سومبار 29 جلائی 2014 اور سومبار کو ہوتی ہے میڈ کیپ کی ایکسپائری اور ساتھ میں ہوتی ہے بینک ایکس کی بھی ایکسپائری دوستو اس ویڈیو میں ان دونوں پر تو چرچک کریں گے ہی کریں گے ساتھ میں ہم لیولز پر چرچک کریں گے میڈ کیپ نفٹی کے ساتھ ساتھ فن نفٹی کے بینک نفٹی کے اور نفٹی کے لیولز پر بھی یعنی یہ موٹا موٹا جو امپورٹنٹ انڈائسز ہیں ان سب پر ہی اس ویڈیو میں چرچہ ہونے والی ہے اور اس ویڈیو کا نام آپ لوگوں کو معلوم ہے سیدھی بات نو بکواست ہو اس میں صرف اور صرف لیولز پر ہی ہم لوگ کریں گے بات شروعات کرتے ہیں نفٹی میڈ کیپ سے نفٹی میڈ کیپ انڈیکس جس کی کی ایکسپائری ہے سومبار کو 12687 بارہ 687 پر کلوزنگ ہے یاد رکھئے گا دوستو کہ اگر 12700 12697 جو ہے اس کا all time high ہے جو کی شکروار کو ہی لگا ہے 12700 کے اگر اوپر چلنا لگے تو ہم لوگ یہاں سے بائی سائیڈ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو اس کے بعد اوپر جا سکتا ہے 12748 12700 کے بعد 12748 that is 12748 12748 کے بعد آ سکتا ہے 12793 12793 اور اگر 12793 یا 12800 بھی پار کیا 12800 پر یہ سمجھ لیجئے بہت strong call writers ہیں اگر اس کو پار کیا تو بہت تیجی سے ہم 12880 تک 128879880 تک کا رکھے ایک بار کو اپ سائیڈ پر جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یاد رکھے گا کی فرائیڈے کو all time high پر closing ہوئی ہے نفٹی mid cap index کی اور اگر ہم نے 12600 کے نیچے اگر جانا شروع کیا یا یہ کہیے کہ اس سے نو دس پوائنٹ نیچے 12591 1259 کے نیچے اگر جانا سٹارٹ کیا تو یہاں سے 12527 تک کا لیول دیکھنے کو پراپت ہو سکتا ہے اور اگر وہ بھی گیا تو 12400 پینسہ 12465 بھی ہو سکتا ہے ہم کو دیکھنے کو پراپت اب جیسا کہ میں آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں کہ نفٹی mid cap index جو ہے یہ all time high پر closing ہوئی ہے all time high بھی شکروار کو ہی لگا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ 9 dema کے یہ اوپر ہی ہے 9 dema کے اوپر ہے تو 9 dema بیٹھتا ہے کہاں ستھت ہے تو 9 dema بیٹھتا ہے صاحب 12465 اگر 12465 تک کا کوئی dip اگر کہیں مل جائے تو gap down ہو جائے اگر ہو جائے اور یا پھر کوئی dip آ جائے تو مجھے لگتا ہے یہاں سے ایک bounce کا chance تو دوبارہ اوپر کے لیے بن سکتا ہے اب بات کریں گے دوستو بینک ایکس کی بینک ایکس کی بھی آپ کو معلوم ہے سنبار کو ہی ہوتی ہے expiry بینک ایکس کی expiry کہاں ہو سکتی اس پر بھی چرچہ کریں لیکن یہ یاد رکھے گا 58638 اٹھاون چیزو اڈتیس پر closing ہوئی ہے شکروار والے دن اب جب تک ہم اٹھاون 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 ساتھ سترہ 58717 کے اوپر اٹھاون ساتھ سترہ کے اوپر نہیں جلتے سسٹین نہیں کرتے تب تک ہم بائی سائٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے یہاں سے ایک سو ایک سو پانچ پوائنٹ کے قریب کا ایک لیول اپسائیڈ کا آ رہا ہے جو کہ 58822 اٹھاون 822 اٹھاون 822 کے اوپر اگر ہم چلے تو دوستو پھر 59000 59000 52 تک کیا لیول ایک بار کو پرابت ہو سکتا ہے یعنی کی 59000 کے اوپر ہم جانے کا سکشم رکھ ہو سکنے اور اس کے بعد اگر اوپر گئے تو 59205 یعنی 205 بھی اگر دیکھ جائے تو کوئی اتیشیوکتی نہیں ہوگا بانک ایکس میں on the downside my difference اگر اٹھاون 400 کے نیچے جب تک ہم 58400 کے نیچے نہ جائیں اے کہیے 58394 کا میرا لیول آ رہا ہے 58394 کے نیچے نہ جائیں تب تک سیل سائٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے 58394 اگر ٹوٹتا ہے تو یاد رکھے گا پھر ہم کو ایک بار کو 58221 اٹھاون 221 پرابت ہو سکتا ہے اور اگر اٹھاون 221 بھی ٹوٹا تو 58,099 تک کے لیول ایک بار کو ہم کو دیکھنے کو بانک ایکس میں پرابت ہو سکتے ہیں بانک ایکس میں یہ یاد رکھے گا کہ آئی سے آئی سے بانک کے نتیجے اس ویکنڈ پر آئے ہیں بانک ایکس میں participant ہے اور اس کے نتیجے اچھے آئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں فن نفٹی کی فن نفٹی جس کو کی کئی لوگ منی بانک نفٹی بھی کہتے ہیں دوستو 23316 پر اسی closing ہوئی تھی شکروار والے دن 23316 بٹ دوستو جب تک 2338 شکروار کہایا تھا اس کے اوپر جب تک چلنا نہ سٹارٹ کرے سسٹین نہ ہو تب تک بائی سائیڈ کے بارے میں نہیں سوچیں گے اگر اس کے اوپر تھوڑی دیر بھی ٹک گیا نا تو یہ سمجھ لیجے گا بہت تیج ایک بار کو یہ 23464 23460 64 تک جا سکتا ہے اور اگر 23464 پار ہوا تو 23538 23538 3738 تک کا بھی ایک بار کو لیول ہم کو دیکھنے کو فن نفٹی میں مل سکتا ہے نیچے کی بات اگر کریں گے ڈاؤن سائیڈ پہ اگر 23263266 کے نیچے اگر جانا شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لیجے گا 23210 23210 آ سکتا ہے 232 بکٹا تو 234 23164 آ سکتا ہے اور اگر 23164 بکٹ گیا تو 2310 114 کے قریب 23110 23114 کے لیولز بھی ہم کو دیکھنے کو فن نفٹی میں ہو سکتے ہیں پر آپ کئی لوگوں نے کہایا کہ سر پچھلے بار کئی لوگوں نے پچھلے ہفتے جب ہم نے یہی والا ویڈیو دیا تو بہت لوگوں نے کہا تھا کہ ساب بہت تیج آپ لیولز بول دیتے ہو تو دوستو آپ کے بعد سکرین شوٹ لینے کا بھی ایک option رہتا ہے کیونکہ اس میں کئی indices لینے ہوتے ہیں تو بہت بار ہم اتنا slow اس میں نہیں بول سکتے ہیں بڑھ آپ کے بعد سکرین شوٹ لینے کا چانس ہے لیکن آج ویسے بھی میں سوچ بہت slow ہی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اب دوستو بات کریں گے آپ کے پیارے bank nifty کی اور اس کے بعد بات کریں گے nifty کی دیکھیں ایک difference ہے bank nifty اور nifty میں bank nifty جو ہے ابھی بھی one shade کیا two shade week ہے جب میں کہہ رہا ہوں two shade weaker than nifty ہے nifty nodema کے اوپر ہے nifty all time hyper کے اوپر closing ہوئی ہے all time hype نیا all time high لگایا اور نیا all time hyper ہی اس نے شکروار کو closing لیا bank nifty ہے بھی all time high سے بہت دور ہے بہت دور یہ سمجھ لیجئے لگ بگ لگ بگ یہاں سے بھی اگر بات کروں گا تو لگ بگ لگ بگ 2000 point دور ہے 53-357 تیرہ 5357 کا all time ھائی ہے bank nifty کا اور ابھی ہم بیٹھے 51 295 255 پر تو دوستو یہ یاد رکھے گا کہ 51 400 کے اوپر جب تک ہم نہیں چلنا سٹارٹ ہوتے 51 395 1398 جو ہے ہائے ہے فرائیڈے کا اس کے اوپر جب تک ہم sustain نہیں کرتے اور چلنا سٹارٹ نہ ہو تب تک ہم upside کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس کے لیول آ سکتا ہے 51 500 to 550 500 سے 515 آ سکتا ہے اور اگر 51 515 کے اوپر تھوڑی دیر بھی ٹک گئے تو دوستو بہت تیجی سے upside کا move دے سکتا ہے 51 751 کے لیے 51 751 کے لیے اور اگر 51 751 بھی upside کے لیے ٹوٹا تو 51 891 اکیابان 890 891 اور اس کے اوپر گئے تو 52,070 52,070 کے لیولز بھی دیکھنے کو پرابت ہو سکتے ہیں that is 52,070 71 تک کے لیولز upside میں دیکھنے کو پرابت ہو سکتے ہیں وہیں دوستو اگر 51,000 کے نیچے 51,000 کے نیچے جانا سٹارٹ کرتا ہے یا یہ کہیے 50,987 50,987 کے نیچے جانا سٹارٹ کریں تو یہاں سے downside کا ہم کو ایک بار کو رکھ دکھ سکتا ہے جو ہم کو 5824 that is 50,826 تک لے کے جا سکتا ہے بینک نفٹی کو اور اگر وہ بھی بریچ ہوا تو 50,600 622 50,600 سے 622 تک کا لیول ایک بار کون کو دیکھنے کو پرابت ہو سکتا ہے بینک نفٹی ابھی بلکل بھی کوئی یہ کہے buy on divs ہے تو میں بلکل اس بات سے سہمت نہیں ہوں گا کیونکہ 20 ڈیما 9 ڈیما سے ابھی بھی یہ نیچے ہی ستھت ہے اب بات کریں گے benchmark indian stock market index جس کا نام ہے نفٹی 50 اور دوستہ نفٹی 50 نے 24,861 کا all time all time high لگایا ہے کس دن شکروار والے دن اور یہاں پر اگر آپ کو لیولز دکھ رہے ہوں گے تو لیولز تو بھائی پچیس ہزار پانچ کا بھی لگایا ہوا ہے پچیس ہزار پار کے لیولز یہاں پہ دکھائی تو دے رہے ہیں خیر 24,861 ہم تو لیول ٹو لیول ہی بات کریں گے 24,861 کے اوپر اگر چلنا سٹارٹ ہوتا ہے تو بائی سائیڈ کے بارے میں سوچیں گے اگر اس کے اوپر سسٹین کرے تب ہی اس کے اوپر گئے تو 24,915 24,915 آ سکتا ہے اور اگر وہ بھی پار کیا تو 24,952 24,952 آ سکتا ہے اور 24,950 کروس کیا نا تو پھر پچیس ہزار کے دروازے کو ناک کرنے کے لیے ہم جائیں گے اور پھر 25,000 25,0056 تک کے لیولز 25,000 سے 25,0056 تک کے لیولز اپ سائیڈ میں دیکھنے کو ہو سکتے ہیں پراپ بہنی دوستو 24,700 پہ بہت اچھی پوٹ رائیڈنگ ہے 24,700 اگر ٹوٹتا ہے یا یہ کہ یہ 24,696 کا لیول ہے وہ ٹوٹا 24,696 کے نیچے گئے تو ہم کو ایک بار کو 24,650 24,650 تک کا ایک بار کو لیول مل سکتا ہے اور اگر اس کے بھی نیچے گئے تو ہم کو لیول مل سکتا ہے 24,580 that is 24,580 کا اب دوستو کل کے لیے ایک بڑی important announcement بھی ہے mid cap nifty میں bank x میں یہ expires ہیں دونوں میں ہی یاد رکھے گا کہ جتنا ہو سکے اتنا ہلکا رکھے گا position mondays کو اکثر یہ دیکھا گیا اکثر یہ دیکھا گیا ہے اگر fridays کو بہت اچھی moment آ جاتی ہے تو mondays کو اکثر ایک consolidation face میں رہتی ہے market تو کہیں ایسا نہ ہو کہ bank x کی expiry mid cap کی expiry اس consolidation face میں فسی رہے اور آپ premium meeting کے سوائے آپ کے ہاتھ کچھ نہ لگے تو اس بات پر آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے ہلکی رکھنی ہے اپنی position کم سے کم lots میں کام کی جائے گا تو بہتر رہیں گے یاد رکھے گا کہ سومبار یعنی کل ہی سے 29 جولائی سے ہی نیا batch بھی start ہو رہا ہے جو کی رات 9 بجے سے لے کر 10 بجے 10 سوہ 10 تک چلے گا 12 دن کا یہ batch ہے فیس ہے اس کی 10,000 روپیز 12 days کے batch کی جو بھی آنا چاہے خوشی سے آ سکتا ہے register کر سکتے ہیں phone پہ pay tm gp number آپ کو دے رکھا ہے screen پر دکھ رہا ہوگا 7834-876736 اسی number پر آپ کو payment کرنی ہے screenshot اسی number پر whatsapp کر دیجئے گا کوئی جانکاری چاہیے ہو batch کے بارے میں کیا course ہے کیا ہے سب کس اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسی جانکاری چاہیے تو whatsapp number پر آپ message کر سکتے ہیں میری کوشش رہے گی کی اس پہ آپ کو جانکاری مہیا کرا دی جائے یاد رکھئے گا کی اس ویڈیو میں جو بھی باتچیت کی گئے یہ صرف اور صرف academic purposes سے کی گئے اس کا بائیسل کی صلاح سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے بائیسل کی صلاح کے لیے آپ اپنے financial advisor سے کیجئے گا باتچیت امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ like کر چکھ ہوں گے نہیں کیا ہے تو like کیجئے گا share کیجئے گا اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe کرنا تو بنتا ہے نا end my difference end screen میں کچھ دو ویڈیوز دے رکھے ہیں ایک تو mid cap کا ہی دے رکھا ہے اور ایک nifty bank nifty پر الگ سے ویڈیو دے رکھا ہے تو جرور ان پر بھی دیکھئے گا اپنی نظر ڈالیے گا اور شاید آپ کو بہت کچھ ان سے بھی لاپ رابت ہو سکے تو امید کرتا ہوں آپ like کر چکے نہیں کیا تو like کیجئے گا شکریہ نمشکار good luck اور tomorrow bancax and mid cap nifty expiry بے بے